موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ریاست بہاولپور اپنی تاریخی مقامات کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس ریاست میں تقریباً پچاس کے لگ بگ تاریخی قلعے موجود ہیں جو تقریباً تین سے چار سو سال یا ایک ہزار سال تک پرانے ہیں لیکن شوق کا کہتے ہیں کہ کوئی مول نہیں ہوتا اسی ریاست میں یہاں جب ہرون آباد سے بہاولپور روڈ کی اوپر جاتے ہیں تو ایک جدید دور کا قلعہ نظر آتا ہے جسے قلعہ اقبال خان کہا جاتا ہے یہ قلعہ یہاں تین جوئیہ برادری کے بھائی ہیں جنہوں نے تعمیر کروایا جن کا نام زفر اقبال زہیر عباس جوئیہ ہے یہ سامنے یہ جو روڈ ہے یہ ہرون آباد کی طرف سے آ رہا ہے اور یہاں پہ آگے بہاول نگر کو جاتا ہے اور اسی روڈ کے بالکل ساتھ یہ قلعہ واقعہ ہے جس کو قلعہ اقبال خان کہتے ہیں یہ قلعہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے دکھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کب اور کس نے تعمیر کروایا اور اس کے اندر کون رہائش پذیر ہے تو آئیے میرے ساتھ چلئے ابھی ہم اس قلعہ کے دوسرے حصے کی طرف جاتی ہیں مین حصے کی طرف یہ سامنے اس قلعہ کا مین گیٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ اس مین گیٹ کے ساتھ یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا پارک نمہ جگہ بڑھائی گئی ہے جس پہ چھولے لگائے گئے ہیں پھول وغیرہ لگائے گئے ہیں اور کافی خوبصورت ترخت لگائے گئے ہیں اسی طرح جو ہے یہ سیم یہ دوسری سائیڈ پہ بھی بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں دونوں سائیڈ پہ یہ میمان خانے بنائے گئے ہیں ایک مین گیٹ کے اس طرف ہے اور دوسرا میمان خانہ جو ہے وہ میمان گیٹ کے اس طرف بنایا گیا ہے یہاں پہ اندر بیٹھنے کے لیے میمانوں کے لیے جگہ بھی مجود ہے جس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی ان کے مالک ہیں ان کے جب میمان وغیرہ آتے ہیں تو ان کو اسی قلعہ کی بار والی جگہ پہ مٹھایا جاتا ہے ویسے یہ پبلیکلی اوپن بھی کیا گیا ہے مالکان کی طرف سے تو کسی کے بیٹھنے پہ پابندی نہیں ہے یہ اس قلعہ کا مین گیٹ ہے اور یہ مین گیٹ بلکل پرانی طرز کا بنایا گیا ہے اسی طرز کا جس طرز کے بہاولپور میں قلعے مجود ہیں اور اسی تاریخی ورثے کو یہاں پہ جدور جدید میں بلکل نئے میٹیریل کے ساتھ زندہ کیا گیا ہے یہ اس قلعے کی مین فصیل ہے اور یہ یہاں پہ تاریخی طور پہ جس طرز کا بہاولپور میں جتنے بھی قلعے ہیں ان کی فصیل جو ہے وہ کچھی بنائی گئی ہے تو اسی طرح یہ فصیل بھی کچھی مٹی سے بنائی گئی ہے اور چاروں کونوں پہ یہ اس طرح سے گول دمدمے بنائے گئے ہیں اور جو کہ یہاں پہ بہاولپور کا جو تاریخی ورثہ ہے کلاجات کا اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور ان چاروں کونوں پہ جو دمدمے بنے ہیں اس کے اوپر تو بھی رکھی گئی ہے جو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان کے آنرز ہیں اس کی طرف سے اس کو پبلیکلی جو باہر والا سیکشن ہے یہ جہاں پہ بینچز وغیرہ جو مختلف قسم کے بچوں کے لیے چولے لگائے گئے ہیں یہ سیکشن یا اس کا جو مین یہاں پہ میمان خانے بنے ہیں یہ اور اس کے پار والا یہ سامنے والا میمان خانہ یہ دونوں میمان خانے پبلیکلیے اوپن ہیں کوئی بھی شخص آکے یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے وہ آکے اپنا وقت یہاں پہ گزار سکتا ہے ان کے مالکان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہے چونکہ قلعے کے اندر اس وقت ایک فیملی رہیش پہ زیر ہے اس لیے اس ٹائنگ اندر جانا ممکن نہیں ہے اور یہ جو مالکان ہیں وہ اس وقت آؤٹ آف سٹیشن گئے ہوئے ہیں اس لیے ہماری ان سے بھی موقعات نہیں ہو سکی جو ہمیں پتا چلا ہے یہ قلعہ دوہزار دس میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے جو مالک ہیں اقبال صاحب وہ ایک سکول ٹیچر ریٹائرڈ ہیں اور انہوں نے اپنے شعب کے خاطر اور بہاون پور کے اس تاریخی ورثہ کو یادگار رکھنے کے لیے اس کی یادگار کے طور پہ یہ قلعہ تعمیر کروایا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کا کہیں اس جگہ پہ آنا جانا ہو تو اس کو دیکھنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ